ٹو فور ہی ہوگا میرے ایک سوال ہے کہ اسلام میں سب سے کم ایمان کا درجہ کیا ہے دیکھیں صحیح مسلم حدیث نمبر ون سیونٹی سیون میں بتایا گیا کہ من رعا منکم منکرن فالیغیر اگر ہمارے بس میں ہو اور ہم دیکھ رہے کہ شرک ہو رہا ہو کفر ہو رہا ہو بیدات ہو رہی ہو کوئی حرام کام ہو رہا ہے اگر ہم آپ کا طاقت ہے تو ہم ہاتھ سے ہٹا دیں گے اب دار بات ہے ہندوستان یا کسی بھی ایسے ملک میں عام عدمی اپنے ہاتھ میں قانون تو نہیں لے سکتا لیکن اپنے بچے کو اگر بچہ نافرمانی کر رہا ہے بچہ غلط راستے پہ جا رہا ہے تو باپ کے ہاتھ میں اتنا کنٹرول تو ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو ہاتھ سے روک سکے لیکن سوسائٹی میں جا کر ہم دوسروں کو تو روک نہیں سکتے خانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سکتے لیکن کسی اسلامی حکومت میں وقت کا حاکم تو کنٹرول کر سکتا ہے جوڈیشل پاور کے ذریعے سے بھی لوگوں کو برائی سے روک سکتا ہے تو سب سے بورفل طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ سے برائی کو روکیں اگر استطاعت نہ ہو ہاتھ سے روکنے کی اس سے بڑا فتنہ آنے کا چانس ہو تو کہے کم سے کم زبان سے کہہ دے بھائی یہ برا کام ہے اس سے دور رہو کبھی بولنے سے بھی بعض اوقات بہت بڑا منکر آ جاتا ہے تو ایسے وقت پر برائی کو زبان سے نہیں ٹوکنا چاہیے بلکہ خاموشی اختیار کرتے ہیں دل میں برا جاننا چاہیے کم سے کم تو یہ سب سے کمزور ایمان والا حصہ ہے کہ آدمی اتنا مجبور کر لے کہ اچھی بات بھی نہ کہہ سکرا تو یہ کوئی اچھی کنڈیشن نہیں ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے کنڈیشن کو ابریٹ کرے لیکن ایک آدمی اگر دل میں بھی برا نہیں جان رہا ہے تو اس کے ایمان کی پھر خیر نہیں ہے اللہ حفظ فرمہ